اسلام علیکم ویوز امید کرتا ہوں آپ سب خیروفیت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں بیڈی ٹیپس چینل آج کی ویڈیو میں میں بہت معلوماتی چیز بتانے والا ہوں اپنے ویوز کو ان لوگوں کو جنہوں نے بہت ساری نائٹ کریمیں یا وائٹننگ کریمیں یوز کرنے کے وجہ سے ان کا فیس بہت زیادہ نازک ہوگی یا ان کی جلد بہت زیادہ حساس ہوگی یا ان کے لئے میری ویڈیو بہت ہی کار آمد ہوگی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے نئے ویوز سے گزارش کروں گا کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس میں میں آپ لوگوں کے لئے مختلف ویڈیوز لے کر پیش ہوتا رہتا ہوں جس میں مختلف وائٹننگ کریمیں مختلف شیمپو مختلف آئل کے مطلق بتاتا ہوں اس کے علاوہ آپ کاسمیٹک سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز جانا چاہتے تو مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ان لوگوں کا بہت بہت تھانکس چلیں آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف ویوز جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری کریمیں جو نائٹ کریم ہوتی ہیں یا وائٹننگ کریمیں ہوتی ہیں وہ کچھ ایسی جلد ہوتی ہیں جن پر سوڈ نہیں کرتی ہیں اور وہ سائیڈ فیکٹ کر جاتی ہیں اور ان سائیڈ فیکٹ کی وجہ سے آپ کا فیس بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے پیمپرز بن جاتے ہیں چیرہ ریڈ ہو جاتا ہے جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے بہت ساری ایسی مشکلات کا سامنا پیش آ جاتا ہے آپ کو وائٹننگ کریموں کی وجہ سے کیونکہ ہر کریم ہر جلد پر سوڈ نہیں کرتی جو کریم آپ کی جلد پر سوڈ کرتی ہے وہ آپ کی جلد کو نکھارے گی آپ کو چیرے کو وائٹ کرے گی آپ کو فیرنیس دے گی لیکن جو چیز آپ کی جلد پر سوڈ نہیں کرے گی وہ آپ کو نقصان دے سکتی ہے اس لئے میں اکثر اپنے ویڈیوز میں وائٹننگ کریموں کے مطلقی ویڈیو بناتا ہوں اس میں بتاتا ہوں کہ وائٹننگ کریم پہلے آپ لگائیں ایک دن لگائیں یا دو دن یا آپ بالکل اپنی گردن پر لگا کر تھوڑی اسی چیز اپنے کان کے پیچھے لگا کر کان کے پیچھے جو ناظر کے حصہ ہوتا ہے گردن کا وہاں پر لگا کر ٹیسٹ کر لیا کریں تاکہ آپ کے فیس پر اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو اگر آپ نے یوز کر لیا ہے اور کوئی کسی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا ہے اور اب آپ اپنا چیرہ دوتے ہیں اپنے فیس کو دو رہے ہیں کسی سابن سے جو فیس وائچ سے اور آپ کی چیرے پر جلن وغیرہ ہو رہی ہے تو اس کے لئے یہ آپ کو سابنے جو سابن نظر آ رہے ہیں جیسے جانسن بیبی سوپ ہے اور نیکسٹن بیبی سوپ ہے یہ بہت ہی کار آمد ہیں آپ لوگوں کے لئے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہے تو بیبی سوپ لیکن یہ بیبی سوپ جو ہوتا ہے یہ آپ کے لئے بھی بہت مفید ہوتے ہیں آپ یہ تو جانتے ہیں کہ بچے کی جلد کتنی نازر کتنی حساس ہوتی ہے ان بچوں کی جلد کو دیتے ہوئے ہی یہ کامپنیاں اس طرح ایسے فارمولے کے تحت یہ سابن تیار کرتی ہیں کہ جس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہوتا ہے جس کا آپ کے چہرے پر سائیڈ فیکٹ نہیں ہوتا ہے اسی لئے آپ لوگوں کو میرا یہ مشورہ ہے ان سارے میری بہنوں کو ان سارے بھائیوں کو جنہوں نے کوئی وائٹننگ کریمیں یوز کی ہیں اور ان کے فیس پر کسی قسم کا سائیڈ فیکٹ ہو گیا ہے اور اب وہ سابن نہیں استعمال کر رہے تو یہ سابن استعمال کریں اس سے آپ کے چہرے میں نکھار ہوگا فیرنس آئے گی اور آپ کا جو ہے کسی قسم کا سائیڈ فیکٹ ان سے نہیں ہوگا یہ ایسے سابن ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی بھی سائیڈ فیکٹ نہیں ہوتا ہے بہت ہی کارامد ہے یہ دونوں کامپنیاں جو ہیں یہ دونوں بچوں کے سابن بناتی ہیں بچوں کے سوک کے علاوہ شیمپو ان کے سارے پروڈرائٹ ہوتی ہیں پروڈر وغیرہ یہ سارے ہی چیزیں اس طرح کی بناتی ہیں اور آپ لوگوں کے لئے بھی یہ سابن بہت ہی کارامد ہے میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ یہ معلومات شیئر کیجئے امید ہے کہ آپ لوگوں کے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم